اوکے آج کا ویڈیو ہونے والا ہے لو اینڈ ڈیوائیس ہیڈسوٹ سیٹنگ کے اوپر آج کا ویڈیو اسپیسیلی ان بندوں کے لیے جن کے پاس تھوڑا پرانا فون ہے اور ان کا فون کا ریم اینڈ پروسیسر کم ہے جس کے وجہ سے بولوک اچھے سے ہیڈسوٹ نہیں مار پاتے تو اس والی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ایسے سیکریٹ سیٹنگز بتاؤں گا جن کو آن کرنے کے بعد آپ کا چاہے 2GB, 3GB, 4GB ریم کا فون کیوں نہ ہو آپ اسی فون سے تکڑا ہیڈسوٹ لگا پاؤ گے so welcome welcome back again guys میں ہوں storm سکتی ہمارا brand new video میں آپ کا سواگت ہے دیکھو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دکت کیا ہے ہائی اینڈ فون میں ایسا کیا ہے جس کے وجہ سے اس میں گیم اچھے سے چلتا ہے اور ہیڈسوٹ بھی لگتا ہے اور ہمارا لو اینڈ فون میں ایسا کس چیز کی کمی ہے جس کے وجہ سے ہمارا لیک بھی ہوتا ہے اور ہیڈسوٹ بھی اچھے سے نہیں لگتا ہے ہمیں اگر پروبلیم پتہ لگ جائے گی اس کو ہم لوگ ٹھیک کر کے ہمارا پرانے فون میں بھی تکڑا ہیڈسوٹ لگا پائیں گے دیکھو ہائی اینڈ فون میں ہیڈسوٹ لگنے کا سب سے بڑا ریجن ہے جیادہ سنسیٹیفٹی آپ کو مہنگا فون میں پہلے سے ہی جیادہ سنسیٹیفٹی دیکھنے کو ملتا ہے اور وہیں پہ تھوڑا سستا فون میں آپ کو کم سنسیٹیفٹی دیا جاتا ہے ارے سٹوم سکتی کیا بولا ہے کچھ ایگزامبل کے ساتھ سمجھا نا تو پھر دیکھو اگر آپ کے پاس تھوڑا مہنگا فون ہے جس کا ریم 8GB سے اوپر ہے تو اس کا پہلے سے dpi 400 سے اوپر ہوتا ہے اور وہیں پہ تھوڑا کم ریم بالا فون میں dpi 360 کے آس پاس ہوتا ہے اور ہائی اینڈ فون میں ہیڈسوٹ لگنے کا اور ایک بڑا ریجن ہے ان کا ریم اینڈ پروسیسر ہائی ہونا ایک سستا فون کا ریم اینڈ پروسیسر کم ہوتا ہے as compared to ایک مہنگا فون ایک اچھا ریم اینڈ پروسیسر کے بجے سے آپ کا گیم سموثلی چلپاتا ہے اور آپ کو لیک دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور اس کا بالکل اُلٹا کم ریم اینڈ پرانا پروسیسر گیم کو اچھے سے چلا نہیں پاتے اور آپ کا فون لیک ہوتا ہے اور اس کے بجے سے آپ کا ہیڈسوٹ میس ہوتا ہے تو آپ اور میں دونوں مل کے پتا لگا چکے ہیں low end phone میں اصل میں کیا problem ہے جس کے وجہ سے ان میں headshot نہیں لگتا اور وہ چیز ہے low sensitivity and lag so simple سی بات ہے ان دونوں problem کو solve کر کے ہم لوگ low end phone میں بھی تگڑا headshot لگا پائیں گے so سب سے پہلے ہم لوگ low end device کا کم sensitivity problem کو solve کریں گے sensitivity کو اندر سے اور باہر سے بڑھا کر اس سے پہلے میں آپ کا sensitivity کو بڑھا دوں ایک چھوٹا سا request ہے آپ سے guys آپ کا support کا ہمیں بہت زیادہ جرورت ہے جس نے بھی channel کو ابھی تک subscribe نہیں کیوں تو please کر لو and اگر آپ چاہتے ہو میں اسی طریقے کا ویڈیو لاتا رہوں then ویڈیو میں 20k like game complete کر دو دیکھو sensitivity دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے internal sensitivity جو کہ آپ کو اپنا game کے اندر ملتا ہے دوسرا ہوتا ہے external sensitivity جو کہ آپ کو اپنا game کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے سب سے پہلے بات کریں in game sensitivity کی یعنی internal sensitivity کی آپ کو بہت سارے slider دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ general ہو گیا red dot ہو گیا 2x and 4x ہو گیا but ان میں سے سب سے important slider ہے general sensitivity کا slider 90% time آپ جو بھی headshot مارتے ہو وہ اسی کے بجے سے ہو پاتا ہے اگر آپ کو اپنا sensitivity کو بڑھانا ہے then سب سے پہلے اس کو full یعنی 100 کر دو and باقی جو بھی slider ہیں ان کا اتنا کچھ کام نہیں ہے اور ابھی باری آتا ہے کچھ external settings کی جن کو on کر کے آپ اپنا sensitivity کو چٹکی میں بڑھا سکتے ہو پہلا setting کو on کرنے کے لیے آپ کو اپنا phone کا setting پر جانا ہے then آپ کو about phone پر جانا ہے اور آپ کو نیچے software information کا option ملے گا اور اس کے اندر جا کر آپ کو build number دکھے گا اور اس کے اوپر آپ کو لگا تار سات بار tap 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 کرنا ہے دن آپ کا developer option on ہو جائے گا دن آپ کو back آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو setting کی search bar میں سرچ کرنا ہے developer option اور developer option کے اندر جا کر آپ کو دھیان سے نیچے scroll down کرنا ہے اور آپ کو نیچے smallest width کا option دکھے گا اور اسی setting کو dpi بولتے ہیں آپ کو dpi کو اپنے phone کے حساب سے set کرنا پڑتا ہے تو زیادہ sensitivity کے چکر میں زیادہ مت بڑھا لینا نہیں تو آپ کا phone خراب بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا 2GB 3GB 4GB RAM کا phone ہے تو آپ کا اپنا dpi کو default سے 100 بڑھانا ہے مطلب وہاں پہ اگر 360 لکھا ہوا ہے دن آپ کو maximum 460 تک بڑھانا ہے اس سے زیادہ نہیں اوکے ابھی بات کرتے ہیں ہمارا second external setting کی جو کہ آپ کو definitely use کرنی چاہیے اپنا sensitivity کو بڑھا کر headshot ماننے کے لیے اس کو on کرنے کے لیے آپ کو اپنا phone کا setting پر جانا ہے دن آپ کو system number جانا ہے اور آپ کو language and input کا option دکھے گا اس کے اوپر click کرنے پر دن آپ کو نیچے pointer speed کا option دکھ جائے گا اور pointer speed option پر click کرنے کے بعد دن آپ کو کچھ ایسا slider دیکھنے کو ملے گا آپ کو slider کو slide کر کے لگ بھگ 80% تک لے آنا ہے بس اتنے میں ہمارا low end device کا پہلا problem sensitivity کا کام ختم اور ابھی باری آتا ہے low end device کا second problem lag کو fix کرنے کا دیکھو headshot کا سب سے بڑا دوسمن ہے lag اگر آپ کا phone game کھلنے کے ٹائم lag کرے گا تو آپ کا کبھی بھی اچھے سے headshot نہیں لگ پائے گا آپ کا phone lag کرنے کا دو region ہے پہلا device performance and دوسرا internet دیکھو پہلے تو internet والی lag کو fix کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھا net speed چاہیے اس کے لیے ایک ہی solution ہے آپ کے area میں جس sim card سے اچھا net چلتا ہے اسی کو use کر کے game کھلو and بات کریں device performance کی low end phone میں ram and processor کم ہوتا ہے and وہی پہ آپ لوگ جانے ان جانے میں کچھ گلتیاں کرتے ہو جس کے بجے سے آپ کا phone lag کرتا ہے and آپ کا headshot میس ہوتا ہے سب سے بڑا گلتی جو کہ آپ کو نہیں کرنا ہے وہ ہے اگر آپ کا phone lag کر رہا ہے تو آپ کو high graphics setting پر نہیں کرنا ہے آپ standard یا پھر smooth graphics setting پر خیل سکتے ہو دوسری بڑی گلتی اگر آپ کا phone بہت زیادہ lag کر رہا ہے تو آپ کو altu faltu کے expansion pack کو نہیں رکھنا ہے جیسے کہ costume pack ہو گیا آپ کو اس کو download نہیں کرنا ہے اگر کیے ہو تو اس کو delete کر دو بس آپ جو ایک دو costume پہنٹے ہو اس کو صرف download کر لو اور ایک important چیز جو کہ آپ کو نہیں کرنا ہے وہ ہے replay option کو on اگر آپ کا phone lag کر رہا ہے تو آپ کو کبھی بھی replay کو on نہیں کرنا ہے اوکے ابھی دیکھتے ہیں آپ کو ایسا کیا کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ کا lag پوری طریقے سے ختم ہو جائے سب سے بڑا ٹی پہ ہے اپنا phone کا storage کو کم سے کم 50% خالی رکھو جو کہ بیکار کے ویڈیوز ہیں فوٹوز ہیں جو کہ آپ دیکھ چکے ہو آپ کا کوئی بھی کام کا نہیں ہے وہ اس کو delete کر کے اپنا phone کا storage کو کھالی کرو ارے storm سکتی بہت ہو ٹھیک ہے بڑھ ہمارا phone کا performance کو کیسے بڑھائیں بتا رہا ہوں یار ایسے دو settings جس کو on کرنے سے آپ کا phone کا performance boost ہو جائے گا جس کے بجے سے آپ کا phone نہ کے برابر lag ہوگا اور آپ کا تگڑا hit sort لگے گا تو پہلا setting کو on کرنے کے لیے آپ کو اپنا phone کا setting پر جانا ہے دن آپ کو search bar میں search کرنا ہے developer option اور اس کے اندر جا کر آپ کو scroll down کر کے ایک setting کو ڈھونڈنا ہے جس کا نام ہے force 4x msAA اور اس setting کو on کر لینا ہے اس کو on کرنے سے آپ کا processor چار گناہ speed سے game کو چلانے لگے گا اور دوسرا setting بھی آپ کو developer option کے اندر ملے گا جس کا نام ہے graphics driver preference اس کے اندر جا کر آپ کو اپنا free fire کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے پر click کرنا ہے دن آپ کو دو یا پھر تین option دیکھنے کو ملے گا ان میں سے آپ کو game driver کو select کرنا ہے ان سارے ٹپس کو follow and apply کرنے کے بعد آپ اپنا low end 2GB RAM کا phone پر بھی تگڑا headshot لگا پاؤ گے اور ہاں اگر آپ کو one tap headshot کا ایک نیا technique سکھنا ہے جس کو use کر کے آپ only red number headshot لگا سکتے ہو then left والی ویڈیو کو دیکھ لو نہیں تو اگر آپ free fire کا pro settings دیکھنا چاہتے ہو then right والی ویڈیو کو دیکھ لو